السلام علیکم اینڈ گوڈ سنڈے کیا سنڈے سر جی آج ٹمپریچر تھا بڑی گرمی تھی لیکن اس کو کیسے جناب ہم نے وہ کابو کیا میں ابھی ایک گھنٹہ اپنے نواسی نواسے بچوں کے ساتھ لان میں نہایا ہوں پائیپ پانی والے پائیپ کے ساتھ تو وہ سارا موسم جو ہے نا وہ ٹھنڈا ہو گیا اس کے بعد میں ابھی چھے چکر اپنے گراؤنڈ کے بڑے لگا کے آیا ہوں تو میں اس وقت فریش ہوں بہت زیادہ اور کوئی تھکاوٹ بھی نہیں ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے اور اب موسم بھی مجھے اچھا لگ رہا ہے میرے خیال ہے ٹمپریچر بھی تھوڑا سا ڈاؤن ہوئے لیکن دوپیر کو تو سر جی چھتالی پنتالی بڑی گرمی سی بڑی تیز اصل میں جو جون میں گرمی ہے ابھی جون تو خیران ہے مئی اور جون کی جو گرمی ہوتی ہے نا یہ ائر کولر سے بھی ختم ہو جاتی ہے اور جولائی اگاست کی وہ ایسی سے کور ہوتی ہے یہ بڑا اچھا موسم ہوتا ہے لیکن اس میں ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے میں نے یہ دبائی میں بھی یہ دن گزارے ہیں وہاں بھی بہت زیادہ ہیٹ ہوتی ہے خوشک سردی گرمی ہوتی ہے یہاں بھی خوشک گرمی ہے اچھا جی یہ ہوئے پائیٹ سے نہ آیا ہوں تو میں نے کہا میں بلکل فریش ہو گیا ہوں بلکل بہت مزے کا تو باقی آپ دوست مجھے بڑے خوش ہو رہے ہیں میرا جو پہلے میں نے کہا تھا کبوتر میرا فوت ہو گیا ہے بعد میں بچ گیا ہے تو لوگوں نے خوشی کا اظہار کی ہے بڑے مشورے دی ہیں اور دوست بھی بہت مشورے دے رہے ہیں گروپ لائف انشورس کے جو دوست ہے نا اٹھائیس مئی کو جو ہمارا مین کیس لگ گیا ہے فیڈرل والوں کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس میاں گل اورنگ زیب اور جسٹس ارباب کے پاس تو وہ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ فیصلہ ہو جائے گا جو چار سال سے پینڈنگ بڑا سا کیس چار سال سے تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ اس میں ابھی شامل نہیں ہوئے پاکستانی ریٹیر ملازمی وہ فوری طور پر شامل ہو جائیں تاکہ ان کا بھی اٹھائیس مئی میں فیڈرل والوں کا اتمام ہو جائے اور جو پنجاب کے ہیں فیڈرل اور صوبائی وہ ادھر ہم لاہور میں انشاءاللہ کیس لگوانے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ اس میں دھڑا دھڑا شامل ہو میرے ساتھ رابطے میں رہیں فون نمبر آپ کے پاس آ رہا ہے میرا صرف آپ کا شراختی کارڈ چاہیے اور ریٹیرمنٹ لیٹر اور تھوڑی سی فیس ٹھیک ہے تو وہ میں آپ کو فون کر کے بتا دوں گا فون اس لیے یہاں پہ نہیں بتاتا کیونکہ غریبوں کے لیے پھر بالکل غریبوں والا پیکج میں نے رکھا ہے جو چپڑاسی کلرک اور اس طرح اور جو بڑے آفیسر ہیں ان کے لیے اور ہے تو یہ تھوڑا سا فرق ہے اس میں ٹھیک ہے جی اس لیے آئیں جی آج کی تازہ خبریں کیا ہے یہ دیکھیں یہ خبریں سارجی میں آپ کو پہلے تو سب سے بڑی تو یہ یہ کہ کرغستان پاکستانی طرپر پر حملے مقامی شہر پسندوں کا غیر ملکیوں پر تشدد اسلام آباد میں نازم العمور طلب تو اس کی جناب گھڑ خبر آگئی ہے کہ وہاں ایسی کوئی بات نہیں ہے کوئی پاکستانی ایک بھی جو ہے نا وہ فوت نہیں ہوا اللہ کے فضل سے اور کچھ چند زخمی ہوئے ہیں اب حالات نارمل ہیں لیکن سارجی سوشل میڈیا نے آگ لگا دی ہے بلکل آگ لگا دی ہے چھوٹا سے انہوں نے کرغستان والوں نے کہا جی کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے انہوں سے چڑی پاروی نہیں مارے گی بلکل کنٹرول ہے سارا کچھ ہے وہ اس آگ ڈار صاحب نے پریس کانفرنس بھی کی ہے تو یہ سوشل میڈیا پہ یہ ایک ایک ہی پارٹی نے تاثر پھیلایا ہے کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا تو جناب سٹوڈنٹ وہاں پہ اپنا کریں لیکن ایک وجہ سے میں حیران ہوا ہوں کہ سارجی گیارہ ہزار سٹوڈنٹ میڈیکل کے صرف کرغستان میں پڑھتے ہیں اتنے حلاق برے ہو گئے پاکستان کے چین میں اس سے بھی زیادہ ہیں اور ترکمانستان اور ماسکو میں اس سے بھی زیادہ ہیں سارجی پھر سارے مبادلہ باہر کس طرح جانتا ہے دیکھو تسی دیکھو کس طرح وہ ڈالروں میں فیس لیتے ہیں ڈالر مہنگے نہ ہو تو کیا ہو افسوس ہے ویسے ہمارا پہلے جب ہم سٹوڈنٹ تھے نا یقین کرے یہ سارے بخارہ سبرکان کے روس کے سعودی عرب کے جارڈن کے فلسطین کے یہ سارے لوگ ادھر پاکستان میں پڑھنے آتے تھے لیکن آپ ادھر چلیں مجھے اس کا افسوس ہے اور آگے آئے جی بانی پی ٹی آئی نے چھرہ گھوپا یہ کون کہہ رہا ہے جی مجھے کہا تابون کروں گا لندن میں زہیر الاسلام تحر القادری کسی سے ملے پھر دھرنے شروع کر دیئے پتہ نہیں انہیں کہاں سے اشارہ ملا پتہ نہیں کیا سارا پتہ ہے اشارہ کہاں سے اشارہ ملا سارا پتہ ہے اور کہتے ہیں نا جی کہ پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے سارے جہاں کو پتہ ہے کہ یہ زہیر الاسلام اور یہ سارا یہ سب ڈرامے ہوئے ہیں اور نواز شریف صاحب کی حکومت کو کرائے گیا ہے ہمارا قانونی ٹی وی کا مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک داغ دھویا ہے نا زلفکار علی بھٹو کا دوسرا یہ داغ دھوے نواز شریف صاحب کو بے قصور کر کے علامتی طور پہ بحال کرے کہ یہ اکامے میں سزا غلط ہوئی ہے ہم نواز شریف صاحب کو بحال کرتے ہیں اور سپریم کورٹ مافی مانگتی ہے یہ ہونا چاہیے آپ اس کی اوپر زور دیں میں نے یہ دو چیزوں کا میں نے اب پھیکا لے رہے جی ایک یہ والا کرنا ہے اس کو بہت زیادہ کرنا ہے دوسرا بلدیاتی الیکشن پنجاب میں میں نے ہر ویڈیو میں میری کوشش ہوگی کہ یہ میں کروں آپ بھی مطالبہ کریں اس کو شیئر کریں لائک کریں سبسکرائب کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں جو عوامی مفاد کے کیس ہوتے ہیں نواز شریف سے سپریم کورٹ مافی مانگیں اور بلدیاتی الیکشن پنجاب میں فوری طور پر کرائے جائیں ٹھیک ہے کہ نہیں ہاں یہ نام جواب دو اگے آئے جی آگے کیا ہے جی آگے میں آپ کو بتاتا ہوں اگلے صفحے تھے جانے ہے جی اگلے صفحے تھے اے اے خبرتانو کال میں دے دیتی تھی جسٹس منیب اختر نے کہے مقام چیف جسٹس کے عوضے کالف اٹھا لیا میڈیا کو تقریب کی کورج سے روک دیا ہاں جی اس تو تھلے بڑا کیس ہے ٹیرین کیس نئے سرے سے سماد کے لیے مقرر کیے جانے پر پی ٹی آئی میں تشویش جی یہ آج کا خبر ہے یہ دیکھ لیں آج کا ہے یہ اتوار دس زیکاد انیس مئی میں کہتا ہوں اس میں اس کو سنگسار کرے عمران کو یہ ٹیرین وائٹ والا جو کیس ہے یہ دبا دیتے ہیں ہمیشہ دبا دیتے ہیں اس میں اس کو سنگسار ہونا چاہیے جو اسلام میں سزاد دی گئی ہے ہاں یا نہ میں جواب بھی نہیں دیتے ہیں اس کو کئی دور ٹی وی پہ بلایا کہ چلو کہہ دو میری بیٹی نہیں ہے نہ ہاں میں نہ نہ منافق آزم ہے نہ یہ منافق آزم ہے اس کیس کو بھی منطقی انجام تک پہنچاؤ اگر وہ اس کی ٹیرین بیٹی ثابت ہوتی ہے تو تاہ یاد اس کو نائل کرو اور اس کو سنگسار کرو آپ اس کی اوپر بھی میرے ساتھ متفق ہوں گے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے اگے آئیں اگے جناب علی اے صفے جناب اگے آؤ آگے آگے مہنگائی کے حوالے سے برائلر گوشت کی قیمت میں بیس روپے کلو کمی لاہور میں پرچون سطح پر فی کلو برائلر گوشت کی قیمت بیس روپے کمی سے چار سو اٹھتیس روپے ہو گئی جی بڑا مہنگا ہو گیا اسی ہے گوشت ہزار دے کول کول پہنچ گیا اسی میں آکا ان اس دن میں چوزے لینے لیں جس دن سو اور پہ کلو سو اور پہ کلو کرا کے چھڑڑیں چھڑڑیں سو اور پہ کلو کرا کے ایسی کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اور جی اس میں کیا خبریں ہیں جی اور اور خبریں آپ دیکھیں بھی صحیح شادی علیہ خبرہ دہتانو ہون نہیں نہ چاہی دی ہاں یہ ڈاکووں کی خبریں ہیں اور کیمپ جیل میں قیدی بچارہ ٹور گیا اگے اگے آئیں جی یہ دیکھیں جی میڈیکل وغیرہ کے یہ کیس ہیں سارے یہ دیکھیں اور اے جناب علی توڑی اپنی خبر لگی بھئی ہے اے دیکھو اے اے خبر پڑھو اے مریم نواز کی قیادت میں صوبہ دن دگنی ترقی کر رہا ہے منصف آوان پاکستان جسٹس پارٹی کے سربراہ ملک منصف آوان ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر قیادت صوبہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے لاہور ہائی کورٹ میں منقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئی انہوں نے کہا کہ مریم نواز ہر شعبہ کی ترقی میں گہری دلچسپی لے رہی ہیں جس سے ترقی کی نئی راہیں کھل رہی ہیں لا جی لا جا ساڑھی خبر بھی آگئی ہے جنگ حوار جا جا ٹھیک ہے اے آو جی اگے آو جی مریم نواز کو تو ہم نے بہت سپورٹ کرنا ہے اگے جناب علیہ ضرورت رشتے آلے ہیں اے تا تو ہم میرے حالے نہیں چاہی دے جنہوں چاہی دے اور آپ تا کرن اسی انہوں نے رشتے بھیجنے آگے یہ دیکھو یہ آگے پراپرٹی کے آگے ہیں یہ جناب علی یہ سینسر ٹکنالوجی کے آگے یہ خبریں آپ اخبار لیتے ہوتے ہیں کہ نہیں آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں تو یہ جناب یہ یہ خبر آئی ہے امریکی شہر ہیوسٹن میں تفانی بارشیں ہلاکتوں کی تعداد ساتھ ہو گئی بڑی ہیں بارشیں ہو رہی ہیں جی اور اس ہیوسٹن میں بہت پاکستانی رہتے ہیں بہت رہتے ہیں پاکستانی ہیوسٹن میں سر ہمارے ایک دوست بھی رہتے تھے بیچارے فوت ہو گئے سجاد صاحب سجاد بھکتی صاحب اور یہ جناب خبریں ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ مزید گپ شپ لگاتے ہیں تازہ دم ہو جائیں شام کا انشاءاللہ کھانا کھاتے ہیں آپ سے گپ شپ بھی لگاتے ہیں چینل سبسکرائب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے میں کبھی کبھی کہتا ہوں دوستوں سے چینل سبسکرائب بھی کرائیں اگر آپ کو پسند ہے تو نہیں پسند تو اگلہ لانگ جاؤ کوئی ہی گال نہیں